آج ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی مٹر اور آلو کی سبجی یہ ہیلڈی سبجی ہے کیونکہ اس میں جو مسالے ہیں اور جو ہم نے استعمال کیے ہیں مٹر اور آلو سب ہمارے ہیلڈ کے لیے اچھا ہے تو ہم اس طرح کی سبجیاں بنا کے اگر اپنے بچے کو کھلاتے ہیں تو بچے کھانے سواد سے کھاتے بھی ہیں اور ان کے ہیلڈ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ٹینسر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو میں نے یہ سب چیزیں کھلا کے ہم بچے کو بیمار کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ سبجی بنانے کے لیے میں نے دو میڈیوم سائز کے پیاز لے لیے ہیں اور اس کو ہم نے کرس کر لیا ہے اب میں نے مسالے کا جار لے لیا اسی جس میں میں نے پیاز کرس کیا تھا اس میں آدھا آدھا چمچ کالی میرچ جیرہ اور دو چمچ دھنیا سابود ڈال کے پانچ شے کلیا لہسن کی ڈال دیا ہے چھلکے کے ساتھ اب اس کو ہم پیسٹ لیں گے پیسٹ بنا لیں گے ہم باریک پیسٹ بنائیں گے کیوں کہ میں چھلکے کے ساتھ ہے اس لئے ہمном باریک پیسٹ بنائیں گے اس پھر ہم اپنا پین گرم کر لیں گے اور اس کے ذلے ہم ڈال دیں گے اور ڈیرہ اور تیج پتہ جب پین ہمارا گرم ہو جائے گے پھر ڈال کے ، پھر ہم ڈال دیں گے سرسو کا تیل گرم ہو جائے گا پھر اس کو ہم ڈال دیں گے ہن ہینگ ہمارے ہلزھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس میں ہن ہن ڈالیں گے ہم بلکل نہیں بھولیں گے سبجی میں تو ہنگ ڈالیں گے اسے سواد بھی آئے گا اور ہےلس کے لیوہی اچھا ہے ہمارے تو ہنگ ڈال کے پھر ہم ڈال دیں گے اس میں اپنا کرس کیا ہوا پیاج دلattہ ملت تک چلائیں گے زیادہ نہیں چلائیں گے گولڈن براؤن کریں گے پھر اس میں ہم دو تین ٹاماٹر کرس کیا ہوا ہی تماتر کو بھی ہم کرس کرلی مکسی میں دو تین دیسی ٹماتر ہونا چاہیے ٹماتر جب بھی آپ بنائیں گے تو دیسی ڈالیں گے دیسی ٹماتر کو ہم کرس کر کے ڈال دیں گے اور ٹماتر بھی ہمارا ہلکا سب ہونیں گے اس پر نمک ڈال دیں گے ساتھ میں پھر اس میں ہم مطر ڈال دیں گے ٹماتر کے ساتھ ہم مطر بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہم مطر کو بھی 50% کوک کر لے رہے ہیں مسالوں کے ساتھ اور ہم اس میں ہلدی بھی ڈال دیں گے چھٹکی پڑھ ہلدی مسالے جتنا میرچ آپ جتنا کھاتے ہوں اس حساب سے آپ میرچ ڈال دیں میں تو میرچ ڈالتی ہوں بھر کے بلکل اچھے سی میرچ ڈالتی ہوں میں کسکے میرہ جو میرچ ڈالتی ہوں میں سبجی میں کسکے ڈالتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں سب میرچ کھاتے ہیں میری بچے کو بھی میرچ پسند ہے اور چنو سے میں نے عادت ڈال رکھی ہے تو وہ میرچ کھاتے ہیں مطر ایک دو منٹ اور اس کو دھککے ایک منٹ اور پکا لیں گے جس سے ہمارا مطر ہمارے مطر ہم کچھا لیتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ کک نہیں کرنا ہے بس 50% کک کرنا ہے اس میں ہمیں ڈال دیں گے اپنا اوبلا ہوا آلو آلو کو باہل کے رکھ لیں گے اور اس کو ہتھیلیوں سے توڑتے ہوئے دواتے ہوئے پس کرتے ہوئے توڑ کے آلو ڈال دیں گے اور آلو کو ہم ہائی فلیم جب ہم آلو ڈالیں گے ہم میرے ہم ہائی فلیم کر لیں گے لو ا 사고 weakness پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم گری بھی آخویں گے ہم گری بھی بھی ہائی فلیم پہ PKR اور اس کے بعد ہمارا سبج ہو جائے گے لگے گر مٹ shops 10 مLo縱 اس کو دکتے ہو ہو improved دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سرب کریں گے اور اس سبجی کو آپ دیکھئے بننے کے بعد یہ سبجی اتنا سوادشت لگے گا کھانے میں اور اس کو آپ چاوال کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کی مرجی ہو آپ میمان کو سرب کیجئے دس سے پندر منٹ میں سبجی بنائیے اور اپنے میمانوں کو سرب کیجئے مطلب یہ سبجی اس طرح کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی گرم مسالہ کا استعمال نہیں ہے یا بہت بہت زیادہ مسالے کا استعمال نہیں ہے میں بہت کم مسالے سبج کے سبجیاں بناتی ہوں اور بہت ہی سوادشت سبجی بنتی ہے تو جب ہم کوکنگ کرتے ہیں اور ہم اس میں ہیلتھ کا بھی دھیان رکھتے ہیں اپنے بچوں کا فیملی کا یا جس کو بھی ہم کھانا سرب کرتے ہیں کیونکہ ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاتا ہے تو ہمارا کرتب بھی بنتا ہے کہ ہم اس کے ہیلتھ کا دھیان رکھیں ہم کچھ بھی بنا کے صرف سواد کا دھیان رکھیں کھانا نہ سرب کریں بس ہاں بنائیں گے ہم کیوں نہیں بنائیں گے بہت یہ ہے کہ ہاں مہینے میں ایک بار دو بار ہم روج روج چیز پیجا برگر ہم گھر میں نہیں سرب کریں گے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے تو ہم اگر انڈیاں وومنس ہیں اور ہم انڈیا اپنے گھر کے ہوم کچن میں اپنا کوکنگ کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے ہی کوکنگ کریں گے تو آپ سبجی دیکھ سکتے ہیں اب میں گیس کو بند کر دوں گی اس اسٹیج پہ آکے آپ کو گیس بند کر دینا ہے سبجی جو ہے وہ دس منٹ بعد بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا تو آپ سبجی دیکھ لیجئے میرا کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور سبجی کا کلر دیکھئے آج میں نے دھنیا سے بھی سجا دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اور یہ سبجی اتنا سوادشت ہے مانسو جی نے کھائی ہے سبجی اور انہوں نے بولا کہ سبجی بہت لا جواب ہے پنیر سے بھی بیسٹ لگتا ہے مٹر پنیر کو بھی پھیل کر رہا ہے سبجی اور سبجی آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں دس سے پندر منٹ میں آپ کی سبجی بن کے ریڈی ہو جائے گی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے سبجی اور مٹر آلو سب کو ہم 70-80% ہی کوک کریں گے بلکل میس نہیں کریں گے تب ہی جا کے سبجی میں سوادشت آئے گا